اسلام علیکم بینٹم چیکنز کو شوق یا ضرورت کے تحت پالنے کے لیے اس طرح کے چھوٹے مرگی خانے گھریلو پمانے سے ہی ایک خوبصورت اور اچھی حاسی آمدنی والے کاروبار کی شکل اختیار کر جاتے ہیں جیپنیز بینٹم کے لیے درکار جگہ، ماحول اور افضائش کے لیے اس طرح کے خوشک اور ہوادار خانے ان کی نسل کو بہترین طریقے سے چلانے کے لیے انتہائی موضوع ہوتے ہیں بینٹم چیکنز خوبصورت چیکنز کا فلاک جو گریلو پمانے پہ آپ کو تازہ انڈے مویا کرے یہ دراصل بڑے سائز کے مایاری چیکنز کی ایک تبدیل شدہ چھوٹی جسامت کی ایک نکل ہوتی ہے انہیں سٹینڈرڈ چیکنز کی نسبت جگہ بھی کم درکار ہوتی ہے جب بھی آپ خود کو اس طرح کے کاروبار کے ساتھ منسلک کریں یاد رکھئے گا کہ آپ کو کم از کم یہ علم لازمی طور پر ہونا چاہیے کہ انکو بیٹر کسے کہتے ہیں اسے ہم یوز کس طرح سے کرتے ہیں کیونکہ اس طرح کے چیکنز کو امپورٹ کروا لینا یا مہنگے دامو خرید لینا صرف ان کو ایسے ہی ہو بہو آگے فروہت کر دینا آپ کو اتنی پرافٹ نہیں دے گا جتنا کہ آپ ان کے پیر سے فیٹائل انڈے لے کے ذرخیز انڈے لے کے ان سے چکس نکلوا کے انہیں مارکیٹ میں سیل کریں شوکین حضرات کو ٹارگٹ کر کے مارکیٹ میں جہاں پہ ان کے اچھے دام ملتے ہیں اس جگہ کو ٹارگٹ کر کے اگر آپ کے پاس سب سے پہلے ایک بہترین قسم کا بزنس پلین ہے جس میں یہ چیز شامل ہے کہ اس میں احراجات کتنے آتے ہیں یہ کتنی مدد بعد آپ کو کتنی پرافٹ دینا شروع کر دیتا ہے تو یہ آپ بہترین طریقے سے اس کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں لوکیشن ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں پہ اردگرد سے ان کے لیے مختلف اقسام کے تناور نہ آسکیں جہاں سے ان کے لیے مختلف ڈیزیز نہ آسکیں اس کے بعد خوراک ایسی کہ جس میں پروٹین ویٹامنز اور الیکٹرولائٹس ان کی جسمانی زوریات کے مطابق باقاعدہ طریقے سے مہیا کیے جا سکے اس طرح سے سیٹ اپ بنانے کے بعد اگر آپ ساتھ فینسی چکنز بھی رکھتے ہیں تو یاد رکھئے گا کہ ان کی ٹانگوں کے اردگرد پر زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں سکیلی لیگ مائٹس جیسی پرابلمز کسی بھی وقت ہو سکتی ہیں آپ نے ان کے لیگ فیدرز کو اس طرح کی پرابلمز سے بچانے کے لیے ان کی ٹانگوں کو بچانے کے لیے خودوں کو روزانہ کی بنیاد پر بہترین طریقے سے صاف رکھنا ہے ترکی ساتھ رکھتے ہیں سخت جان آمدنی کا بہترین ذریعہ اس کے علاوہ اگر آپ پی کاک یا پی چکس ساتھ رکھتے ہیں شوکین حضرات کے لیے گریلو پمانے پہ آپ کسی بھی حوالے سے ان سے ایک اچھی پرافٹ لے سکتے ہیں گوشت کے حوالے سے یہ برڈز پروٹین کا ایک اچھا ذریعہ وٹامنز امائنو ایسرز اور اس کے علاوہ ان کے چکس یا ان کے فیٹائل ایکز آگے سیل کرنا یہ آپ کو اچھی حاصی آمدنی دے رہا ہوتا ہے اگر میں آپ کے ساتھ بینٹم چکنز کی بات کروں تو بینٹم چکنز کی بیسیکلی تین اقسام ہوتی ہیں ورائٹیز بہت زیادہ ہیں یہ جن چکنز کی بینٹمز کی یا سٹینڈرز کی اس کے علاوہ ٹرکی اور پنگٹن پالش اور پی کاک پی چکس وغیرہ کی میں آپ کو ابھی فوٹیجز دکھا رہا ہوں ویڈیوز دکھا رہا ہوں یہ آپ کو آسانی سے اتنے سستے دامو دستیاب نہیں ہوتے اس لیے مہنگے پرندے ریدنے کے بعد آپ نے کسی بھی لحاظ سے کسی قسم کی کوئی غفلت نہیں برتنی اور غفلت نہ برتنی ہو اس کے لیے آپ نے انہیں اس طرح کا انوائرمنٹ مہیا کرنا ہے کہ جس میں ان کی فیڈنگ کے لیے واٹرنگ کے لیے روسٹنگ کے لیے ہوا کے گزر کے لیے بائیو سیکیورٹی کے حوالے سے یہ تمام عوامل ہر لحاظ سے وہاں پہ موجود ہونے چاہیے اور آپ کو بھی مکمل نالج ہونا چاہیے کہ چکنز کو برڈز کو ہم نے کس طرح سے ان کی ہیلتھ کو بقاعدہ طریقے سے برقرار رکھنا ہے آپ ان کی بریڈنگ کرواتے ہیں مارکیٹنگ کرواتے ہیں ارد گرد آگے پیچھے آپ ان کی ویلیو کو پتا کرواتے ہیں کہ یہ کتنے داموں میں کہاں کہاں پہ ان کو سیل کیا جا سکتا ہے یہ سارا انیلیسز تجزیہ کرنے کے بعد اس کاروبار کے ساتھ خود کو منسلک کیجئے گا کیونکہ ان کی فیڈ بھی ان کی ویکسینیشنز بھی اور اوریجنلی ان کی جو کاسٹ آتی ہے یہ بھی ذرا دوسرے چکنز کی نسبت مہنگی ہوتی ہے اور یہ پاکستان کے ہمارے اپنے ملک کے انوائرمنٹ کے ساتھ ماحول کے ساتھ اس طریقے سے آغاز میں مطابقہ تختیار نہیں کر لیتے جتنی کہ پہلے سے ملک میں موجود جو اصیل چکنز ہیں دیسی چکنز ہیں یا دوسری ان کی ورائیٹیز ہیں یا اپنے ہی ملک کی کچھ بریڈز ہیں کہ جو اس ملک میں موجود آب و خواہ موسم سرما موسم گرما کے مطابق اپنے آپ کو فوری طور پر ایڈجسٹ کر لیں اس لیے باہر سے امپورٹ کیے گے پرندے وہ فینسی ہوں وہ بینٹم ہوں وہ ٹرکیز ہوں کوئی بھی ایسی ورائیٹی کوئی بھی ایسی سپیشی کہ جو آپ کے ماحول کے ساتھ صحیح مطابقہ تختیار نہیں کرتی اس کے بارے میں مکمل باقاعدہ طریقے سے نالج اکٹھا کرنا ہے ابھی آپ اس کاروبار کو شروع ہی کرنے والے ہوں کہ آپ کے عزیز و اکارب آپ کے ایڈیا میں اس شہر میں آگے پیچھے ہر جگہ پہ یہ علم ہو جانا چاہیے کہ یہاں پہ ان پرندوں کے ساتھ فارمنگ کا آغاز ہونے والا ہے اور اس کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے سوشل میڈیا آپ یوٹیوب کو ٹارگٹ کریں فیس بک کو ٹارگٹ کریں یا واتس اپ گروپس یا اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ ہو تاکہ پہلے سے ہی آگے پیچھے یہ اطلاع پھیل جائے کہ ہم نے ان سے یہ والے پرڈکٹس ریدنے تو وہیں سے آپ کو انتظہ ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ والا کاروبار یہ منصوبہ آگے چل کے مجھے کتنی پرفٹ دینے والا ہے شروع میں آپ اس کے لیے آپ کوئی لوگو سا بنا لیتے ہیں آپ اپنے فارم کا ایک نام رکھ لیتے ہیں آپ اس برڈ فارمنگ کے حوالے سے کچھ اس طرح کی شناخت بنا لیتے ہیں کہ جس کی آپ مارکیٹ میں ایڈورٹائزمنٹ کرواتے ہیں کہ جس کی آپ سوشل میڈیا پہ بہترین طریقے سے تشخیر کرواتے ہیں یہ میں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ اس سے آپ کو ان شوکین حضرات تک پہنچنے میں شوکین حضرات کو آپ سے رابطہ کرنے میں کسی قسم کی ڈکت کا واپس آمنا نہیں کرنا پڑتا اسیل چیکنز کے ساتھ چلتے ہیں تو ان کی جو ہینس ہوتی ہیں بہترین قسم کی ماں جو روسٹرز ہوتے ہیں سخت جان ہر طرح کے ویدر کے ساتھ اپنے آپ کو بہترین طریقے سے ایڈجسٹ کرنے والے چیکنز ان کے آگے بچے بھی بہت زیادہ ان کی آغاز میں موٹائلٹیز نہیں ہوتی اگر بریڈنگ سے ایتری کسے کی جائے تو ساتھ ہی ایک چھوٹا سا سیٹ اپ پیجنز کے لیے بنا لینا ہمارے ملک میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بہت سے حضرات اس کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں جو کہ پیجنز کے لیے شوک رکھتے ہیں جو ان کے آگے فرٹائل ایکس کے حوالے سے پیجنز کو فلائی کروانے کے حوالے سے اور بھی ڈیر سرے ان کے مقاصد ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ بقاعدہ طریقے سے اس کی پلیننگ کر سکتے ہیں ڈائیٹ کے حوالے سے خوراک کے حوالے سے آپ کو سب سے زیادہ پرابلم آنے والی ہے یہ پرابلم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ نے وہ والی ڈائیٹ انہیں آفر کرنی ہے کہ جسے آپ خود بنا رہے ہیں یا جس میں انرجی کی ویلیو بہت کم ہے تو کبھی بھی اس کاروبار میں آگے چل کے صحیح طریقے سے آپ کامیاب نہیں ہونے باتے ہیں تمام برڈز جو آپ کے پاس ہیں ان کے چکس کو آگاز میں آپ وہی خوراک دے سکتے ہیں جو لیر کے چکس کو دی جاتی ہے یا پھر جو برائلر کے چکس کو دی جاتی ہے جس میں اٹھارہ سے انیس انیس سے بیس اور بازکات بائیس پرسنٹ کے لگ بگ پروٹین ہوتی ہے اور آگاز میں چکس کو چاہے وہ ٹرکیز کے ہوں چاہے وہ پیجٹس کے ہوں یا چکس کے ہوں اور چکنز میں بھی آگے بینٹم کے ہوں یا سٹینڈڈ چکنز کے ہوں انہیں اگر پروٹین کی بھرپور مقدار مل جائے تو ان کی گروتھ بہت اچھی ہوتی ہے ان کی گروتھ سے لے کے جب تک وہ جوان ہوتے ہیں انڈے دینے کے مرحلے تک پہنچتے ہیں اس کے درمیان آپ ڈائٹ کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں یعنی کہ کچھ اپنے طور پہ بھی گرے لوپ مانے پہ بنا کے انہیں دے سکتے ہیں جیسے ہی انہوں نے پروڈکشن پہ آنا ہے وہاں پہ پھر سے انہیں پروٹین کے مطابق اپنی جسمانی ضروریات کے مطابق ہائی انرجی والی بہترین قسم کی کیلوریز والی متوازن غزہ درکار ہوگی اپنے چکنز کو ہفتے میں ایک یا دو مرتبہ باہر کسی جگہ پہ لائیے گا پیچھے کی جانب موجود خودوں کو آپ نے بہترین طریقے سے جراسیم کشی کرنی ہے اس کے نیچے کی جانب جو میٹیریل موجود ہے اسے اگر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تو اسے تبدیل کیجئے گا ایک بھی برڈ بیچ میں سے آپ کو بیمار نظر آتا ہے اسے فورم لادہ کر کے ٹریٹ کرنا ہے ویکسینز کسی بھی حوالے سے آپ نے ان کی میس نہیں کرنی اور بائیو سیکیورٹی پہ خاص فاکوس رکھنا ہے اپنا خیار رکھئے گا اسلام علیکم